ہیلو دوستو جب ہم ہیلتھی لائف کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی ہیلتھ میں اپنی جو کھانے میں ہے جو ہماری خوراک ہے اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری ایکٹیوٹی جو ہے فیزیکل ایکٹیوٹی میں کتنا بیلنس رکھ سکتے ہیں not only that but also ہمارے work اور ہمارے جو اس کی جو work کی اور ہمارے گھر کی جو life ہے اس میں بیلنس ہم کتنا رکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں مل کے اس میں جو ہم بیلنس جو رکھتے ہیں وہ ہمیں healthy اور happy رکھتے ہیں تو یہ تو ہم نے بات کر لی لیکن ہم نے ایک چیز جو ہے one thing which we never actually we're not aware of that much وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری health کے لیے ہماری longer life کے لیے body balance کی کتنی ضرورت ہے اور ہم یہ جو body balance ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ lose کرنے لگ جاتے ہیں as we age in fact mid 30s سے جو ہے جب ہم 35 کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے آہستہ آہستہ balance جو ہے ہمارے body کا وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور research یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کی balance جو ہے وہ better ہے آپ کی body balance better ہے اس کا مطلب ہے آپ کے longer life کے آپ کی لمبی زندگی کے chances بڑھ جاتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ کا balance poor ہے تو آپ کے گرنے کے chances جب آپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے گرنے کے chances بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سی deaths ہوتی ہیں بوڑے لوگوں کی بہت سی deaths اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس طریقے سے ان کا آہستہ آہستہ زندگی کی جو duration ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے تو ابھی یہ جو ایک چیز جو آج کل بہت جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہے flamingo test اگر flamingo test آپ پاس کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جینے زیادہ جینے کے chances 84% بڑھ جاتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ وہ flamingo test پاس نہیں کرتے اب وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ flamingo test ہے کیا لیکن یہ کہ آپ worry مت کریں ملکل worry not because ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے flamingo test کریں اور کس طرح اس کی آپ practice کریں اور بہت سے tricks بتائیں گے اور بہت سے exercises share کریں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اپنے body balance کو کیسے اچھا کر سکتے ہیں اور کیسا جو ہے اپنی زندگی کو بھی لمبا کر سکتے ہیں تو flamingo test کیا ہے آپ کو basically یہ کرنا ہے جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو آپ کا right foot ہے اس کا اگلا حصہ جو ہے پیر کا وہ آپ نے left foot کے left leg کے lower leg کے اوپر رکھنا ہے ایسے اور یہ آپ 10 second تک آپ نے رکھنا ہے جیسے میں نے رکھا ہوا ہے اگر آپ 10 second تک رکھ سکتے ہیں اس کو یعنی ایک ٹانگ پہ کھڑے نا basically تو آپ جو ہے اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے flamingo test pass کر لیا جی ہاں لیکن یہ اس کو آپ نے کرنے لے کر جانا ہے 30 seconds تک اگر آپ وابل کر رہے ہیں آپ کو کر رہے ہیں اب جو ہے گر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ practice کریں اب یہ میں کر رہی ہوں یہ میرے خلے 20 seconds سے زیادہ ہو گیا تو آپ اسی طریقے سے یہ جو ہے اگر آپ test pass نہیں کر سک رہے تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کا دوسرا طریقہ ایک اور ہے وہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں اور دوسری ٹانگ کو اپنے جو ہے وہ اوپر لے کے آنا ہے تو یہ آپ تیس سیکنڈ تک دس سیکنڈ تگر آپ کر سکتے ہیں یہ بھی flamingo test ہی ہے تو یہ دس سیکنڈ تو ہو گئے میرے لیکن میں بول بھی رہی ہوں تو اس اگر آپ نے سہارا لینا ہو کسی چیز کا پہلے شروع میں تو آپ لیجے جب آپ اوپر اپنی ٹانگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے تو یہ آپ جو ہے کر کے دیکھئے اور اس کی کوشش کریے کہ آپ کریں ایک جو چیز میں آپ کو ٹپ یہاں پہ دوں گی جو بھی آپ کریں تو فوکس اپنی آئے کا جو آپ کے جو ہے نظر آپ کی فوکس ہونی چاہیے کسی ایک چیز پر اگر آپ فوکس کر سکتے ہیں آئے کو تو آپ کا بیلنس بھی آپ آسانی سے آپ مینٹین کر سکتے تو جیسے اب میں فوکس کر رہی ہوں کسی چیز پر حالانکہ میرے پاس کوئی فوکس کرنے کی چیز نہیں ہے میں ایک چھوٹا یہ جو پلر ہے چھوٹا میں اس کو دیکھ رہی ہوں تو یہ اگلا جو ہے یہ بیلنس آن ون لیگ وہ آپ جیسے آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ دس سے تیس سیکنڈ آپ کو کرنا چاہیے تو اس میں آپ یہ ہے کہ آپ دانس آف کر رہے ہیں کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہے ہیں آپ ویٹ کر رہے ہیں بس کا لوگ دیکھیں گے کوئی بات نہیں تو آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کم سے کم دس سیکنڈ اور اس کو آپ بڑھاتے جائیں گے جون جون آپ کرتے جائیں گے تو اس کو آپ کو یہ اس کا اب دوسری ٹانگ پر بھی آپ اس کیسی طرح کریں گے تو وہ میرے پاس اس میں یہاں فوکس کے لیے کوئی جگہ نہیں لیکن کوئی بات نہیں یہ فوکس اگر ہو تو یہ آپ کافی دیر تک آپ کر سکتے ہیں اور اگر بیلنس نہیں ہو رہا تو آپ ہاتھ اگر آپ stretch کر لیں بازو تو اس سے بھی تھوڑا سا بیلنس بہتر ہوتا ہے تو یہ دس سے شروع کریں کم سے کم تیس سیکنڈ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ دن میں پانچھے دفعہ ایک ہی دفعہ میں آپ پانچھے دفعہ یہ کریں تیس تیس سیکنڈ یا دس سیکنڈ سے میں جیسے آپ سے کہنیوں شروع کریں تو یہ اس طرح آپ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی بیلنس جو ہے وہ اچھی ہوگی اب اگلا ہے چیر سٹس اب جو ہے کچھ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ struggle کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کرسی سے اٹھنے کو without any support they are five times more likely to die young یہ بھی ایک جو ہے research ہوئی ہے تو آپ practice کیجئے بیٹھ کے اٹھنے کی without any support اور یہ جیسے اب میں بھی آپ کو دکھاؤں گی تو یہ آپ کریں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے آپ جو ہے کم سے کم بیس repetition جو ہیں وہ آپ کیجئے اور پھر اس کو آپ بڑھاتے جائیے کیونکہ خالی صرف ایک دفعہ جو آپ کر سکتے ہیں ابھی آپ جب دوبارہ بار بار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا repetition اب اگلا جو ہے وہ ہے کہ stair climbing تو اگر جب آپ سیڑھی پہ چڑھتے ہیں کسی بھی ladder پہ چڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ working against gravity جب آپ کیونکہ آپ اپنی body کو push کر رہے ہیں اب اپنی body کے weight کو push کر رہے ہیں upwards تو یہ بھی آپ کی stability بھی دیتا ہے اور آپ کی legs کو strength بھی دیتا ہے تو جتنا بھی کوشش کریں اگر وہ بجائے escalator لینے کے یا بجائے lift لینے کے آپ جتنا بھی stairs پہ آپ چڑھ سکیں تو اب اگلا ہے heel raises heel raises جو ہے یہ بھی آپ کے calf muscles کو جو ہے وہ strong کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ٹکھنے ہیں یعنی ankles ہیں اس میں stability آتی ہے ankles میں stability آئے اس تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ہے balance جو ہے وہ اچھا رہے گا تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جو front foot ہے یعنی کہ آپ کا toes جو ہیں آپ کی جو پیر کی جو انگلیاں ہیں اور اگلا حصہ جو ہے وہ ہے آپ کے ایک step کے اوپر وہ آپ اس طرح رکھیں اور اس کو کم سے کم دس سیکنڈ مینٹین کریں مطلب اس کو بڑھائیں آپ زیادہ جب تک آپ بڑھا سکتے ہیں اور پھر اس کے آپ دس ریپیٹس کریں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ بیٹھے بھی ہیں تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں ایسے کر کے ایسے بیٹھ میں یہ بھی آپ کے calf muscles کو بہت strong کرتا ہے اور بلکہ legs کی پورے ایسے hole پورے legs کو muscles کو کرتا ہے strong پھر آپ اس کو بیٹھ کے بھی جیسے میں نے کہا کر سکتے ہیں پھر shifting your weight اب یہ ہے کہ ایک لگ سے دوسرے لگ آپ اپنا weight shift کرنا ہے تو آپ اس کے لئے یہ کریں گے کہ ایک ٹانگ کو آپ ٹھیک بالکل رکھیں اور دوسری ٹانگ کو جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ وہ آپ دور کر لیں اور سارا وزن ایک پہ ڈال رہے ہیں ایک لگ پر تو یہ میں کر رہی ہوں تو آپ فوکس کریں کسی پوائنٹ پر اپنی آنکھوں کو نظر کو تو آپ یہ کافی دیر تک کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے کیا پھر آپ اسی طرح دوسری ٹانگ کو پہلے آپ نے اس کو سٹیبل کیا اور میرے پاس کوئی فوکس کی جگہ یہاں پر نہیں ہے لیکن آم ٹرائنگ تو یہ دیکھیں بولنے کی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے مجھے ہے اس وجہ سے میرا جو ہے یہ اب اس طرح آپ کریں تو دس سیکنڈ کم سے کم اور اس کو بڑھاتے جائیں تیس سیکنڈ تک اور اس کی ریپیٹیشن کریں چھ دفعہ کریں سات دفعہ کریں جو بھی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں شروع میں تو آپ کو جتنا بھی کم کر سکتے ہیں وہ کریں ٹھیک ہے پھر اب اور تھوڑی سی باتیں میں کھڑے ہو کر یہ بتا دیتی ہوں کہ جیسے ان ایون پاتھ پہ چلنا بیسے تو واکنگ ہے ہی بہت اچھی بہت اچھی چیز ہے واکنگ تو آپ وہ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سارے لوہر مسلز لیکس کے وہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اگر آپ کے لوہر مسلز آپ کے سارے مسلز یہ سٹرونگ ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی سٹیبیلیٹی بھی کافی ہے اور سٹرنگھ بھی آپ کے باڈی میں کافی ہے تو اس وجہ سے آپ واک کریں لیکن اگر آپ جیسے پکڈنڈیوں پہ آپ چلیں اور جیسے کہ خیتوں میں چلیں یا مڈی ایریاز میں جہاں پہ اونچی نیچی جو ہیں وہ ہیں سرفس تو وہ اور بھی آپ کے لئے اچھا ہے وہ چیلنج ہے آپ کے مسلز کے لئے بھی آپ کے جوائنٹس کے لئے بھی پھر پوشچر پوشچر جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا پوشچر جو ہے وہ بلکس ہے کیونکہ سارے مسلز اور جوائنٹس آپ کے وہ الائنمنٹ میں ہوں گے ایک لائن میں جب ہوں گے تو اس سے آپ کے کسی بھی مسلز پہ زیادہ بوجھنی پڑے گا اور آپ انسٹیبل نہیں ہوں گے پھر کور مسلز جو ہیں جیسے کہ وہ خیر ایکسرسائز بہت سی ہیں جو میرے بھی ویڈیوز میں ہیں اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کور مسلز جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں سٹرونگ ہوں جب یہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو سارا یہ حصہ آپ کا جو بوڈی کا ہے وہ اس میں کافی سٹیبلیٹی آتی ہے کافی سٹرنگھ آتی ہے فلیکسیبیلیٹی آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے بیلنس بہت اچھا رہتا ہے پھر اس کے علاوہ سومنگ ہے اور آہاں یوگا یوگا بھی جو ہے آپ کو فلیکسیبیلیٹی دیتا ہے آپ کو سٹریچنگ کی وجہ سے سٹرنگھ بھی آتی ہے سومنگ اگر آپ کر سکتے ہوں اگر آپ بیڈمنٹن یا ٹینس میں شوکین ہو اور ٹرین اس میں کر سکتے ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ایکسرسائزز وہ چیلنج کرتی ہیں آپ کے مسلس کو آپ کے جوائنٹس کو اور آپ کے بیلنس جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری ایکسرسائزز آپ کے لیکس کے مسلس کو آپ کے کاف کے مسلس کو جب سٹرنگ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وابلنگ جو ہے یعنی کہ آپ کے جو گرنے کا چانس ہے آپ کے old age میں وہ کم ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے فال سے یعنی گرنے سے جو ڈیٹس ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی وہ بہت کم ہو جاتی ہیں شروع میں آپ کو لگے گا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے یہ ترہا ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھیں گے اتنی جلدی وہ اqt مکنی بتائی ہے اپنی دیلی لائف میں اور آپ دیکھیں گے بہت اخت جی میں بہت چیم کی سوبار میں صحرم ڈیٹس ہوا کیا